صرف ایک پیالی گوش کے ساتھ ہم یہ شامی کباب بنا کر تیار کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گے کہ ایک مہینے کے لئے آپ اسے کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں اور صرف اور صرف آدھے گھنٹے میں آپ انہیں بنا کر تیار کریں گے بہت لاجوا بن کر تیار ہوں گے اور بہت ہی بجٹ فرینڈلی یہ ریسپی ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لئے میں یہ ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اسلام علیکم میں ہوں اروا اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ ایک بہترین ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں ریسپی کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو آپ نے تھمز اپ اس ریسپی کو ضرور دینا ہے اور شیئر بھی اپنے فرینڈز اور فیملے کے ساتھ ضرور کرنا ہے سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پرس کر کے اور پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے آدھا گلو چینل کی دال کام جب بھی آپ کو جلدی اور جھٹ پر سے کرنا ہو دماغ لگا کر کام کیا کریں میں نے اس میں کھولتا ہوا گرم پانی ڈال کر پندرہ منٹ کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی یہ اس طرح لگے گا جیسے آپ نے اوور نائٹ یا پھر اس کو ڈیر گھنٹے لے بھی دو کے رکھی ہے تو دال ہماری تیار ہے اب ہمیں اسے جو ہے بوائل کریں گے کیونکہ ہم ایک پیالی گوشت کے ساتھ ڈھے سارے شامی کباب بنا کر تیار کریں گے اس لیے اس ریسپی میں میں نے آدھا کلو دال کا استعمال کیا ہے اب دال کو رکھ دیں گے سائیڈ پر اور جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک پیالی گوشت کے ساتھ ہم یہ شامی بنا لے جا رہے ہیں تو میں نے بون لس گوشت کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو ہڈی والے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ہڈی والے گوشت کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے تھوڑا سا گوشت زیادہ لینا ہے اب ان کو بوائل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے میں نے یہاں پر پریشر کوکر لیا ہے اتصالی دار اس میں ڈال دیں گے گوشت بھی ڈال دیں گے اس میں اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ مسائلے کون کون سے اس میں جائیں گے دو میں نے درمیانے سائز کے پیاس لیا ہے ان کو باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور تیز والی ہری مرچے میں لے رہی ہوں پانچ عدد آپ چاہیں تو ہری مرچے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے سپائس کے اکورڈنگ یعنی آپ کو مسائلہ کتنا پسند ہے میں نے بہت بیلنس مسائلے رکھ کر یہ تیار کروں گی کیونکہ رمضان میں بھی ہم نے اسے استعمال کرنا ہے اور میں خود بھی سٹور کرنے جا رہی تھی لیسن کے جوے لیے ہیں دس سے گیارہ عدد اور ادرک میں نے لیا ہے ایک انچ کے جیتنا ٹکڑا یہ اس میں ڈال دیں گے اب ثابت گرم سالہ میں میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ زیرا آدھا چائے کا چمچ ثابت کالی مرچے دو تیز بطے دارچین کے سٹک دو میں نے لیا ہے ایک کالی بڑی الائچی لی ہے تھوڑے سے لانگ لیے ہیں اور جائفل اور جاویتری لی ہے نمک جائے گا ڈھیڑھ کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اس میں ثابت دھنیا کا استعمال ہم نے نہیں کرنا کیونکہ وہ پھر بعد میں پیستی ہم جب اس کو پیستے ہیں تو وہ اس میں نہیں آتی اور پھر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ موں میں آ رہی ہوتی ہیں لال مرچوں کا پاوڈر میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ حلدی لی ہے آدھا کھانے کا چمچ اور کٹی ہوئی لال مرچ میں نے اس میں ڈالی ہیں ایک کھانے کا چمچ دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو دھک کر پریشر کک کریں گے دونوں سیٹی لگا کر پریشر کک آپ نے اس کو کرنا ہے صرف اور صرف سترہ منٹ کے لیے یا پھر زیادہ سے زیادہ بیس منٹ کے لیے اس سے زیادہ آپ نے انہیں کک نہیں کرنا ورنہ آپ کی دال جل جائے گی تو یہاں پر اب میں آپ کو بیس منٹ کے بعد اس کا حلوق دکھا رہی ہوں پانی اچھے سے تقریباً درائے ہو چکا ہے یہاں پر دال بھی گل چکی ہے مسالے بھی اور گوشت بھی یہاں پر گل چکا ہے اب اس میں تھوڑا بہت جو موشتر رہ جائے گا چولے کی آنچ ہائی کر کے میں اس کو ڈرائے کر لوں گی تو ابھی میں آپ کو دال چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں پرفیکٹلی یہاں پر گل چکی ہے بیس منٹ میں اور گوشت بھی گل چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہم جتنا مرضی اس دال کو اور گوشت کو پیس لیں گے جو دار چین کے سٹک ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ کبھی بھی اس میں نہیں پیسیں گے اس کو بھی آپ نے نکال لینا ہے اور جو تیز پتہ ہم نے اس میں ڈالا ہے دونوں وہ دونوں آپ نے اس میں سے نکال لینا ہے کیونکہ پھر بعد میں آپ نے شکایت نہیں کرنی کہ اس میں مسالے ثابت رہ گئے ہیں تو وہ پھر مو میں آتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے یہ دو چیزیں آپ نے نکال لینی ہیں اب اس کا پانی بہت اچھے سے ڈرائ کرنے کے بعد اس کو میں ڈنڈا جو ہوتا ہے کونٹی ڈنڈے کا جو ڈنڈا ہوتا ہے اس سے اس کو میں پیس رہی ہوں آپ چاہیں تو چوپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چوپر میں یہ سارا مسالہ ڈالیں اور دو دفعہ اس کو گھومائیں اور آپ کا پیس بن جائے گا تو یہاں پر میں تیز پتہ نکال رہی ہوں دار چین نے بھی میں نے اس میں سے نکال رہی تھی اور اس کو بہت اچھے سے ہم پیس لیں گے اور بوٹیاں جو ہیں اس کو بھی آپ نے اچھے سے پیسنا ہے تاکہ اس کے نا ریشے ریشے الگ ہو جائے اور کیونکہ ہم نے کم گوشت اس میں ڈالا ہے تو جو بوٹی کا ریشہ ہے وہ اچھے سے ٹوٹنا چاہیے اور وہ ہر کباب میں آنا چاہیے تو یہاں پر سارا اس کا پیسٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بن چکا ہے اس کو میں ایک بڑے برطن میں نکال رہی ہوں کیونکہ اچھی خاصے یہ کباب بن کر تیار ہوتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ابلے ہوئے آلو اور یہ میں نے آدھا کلو آلو لیے ان کو اچھے سے اُبال لیا اور تھنڈا کر لیا تھنڈا بہت زیادہ آپ نے نہیں کرنا اگر آپ بہت زیادہ یہ تھنڈے ہو جائیں گے ایک تو سردی ہے تو پھر یہ پیسٹے نہیں ہیں اچھے سے نا اس لیے تھوڑے تھوڑے سے یہ گرم ہو تو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے اب کیونکہ میں نے شامی کباب میں بھی بہت بیلنس مسالہ رکھا تھا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ باریک کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ اور تھوڑا سا سپائس اس کو دینے کے لیے میں نے تیز والی ہری مرچے لی ہیں ان کو باریک چوب کر لیا ہے اور یہ ہوں گی اراؤنڈ چار کھانے کے چمت جتنا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم نے اس میں آدھا کلو کو آلو ڈالے ہیں بعد میں تو یہ ہری مرچے جب اچھے سے مکس ہوں گی تو اس میں بیلنس ہو جائیں گی یہ میں نے اس لیے ڈالی ہے کیونکہ بلکل پھیکے پھیکے بھی اچھے نہیں لگتے ہیں اس لیے اب اس کو بائنڈنگ دینے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بہت اچھے سے مکس کروں گی اتنا اچھے سے آپ نے نا پانچ سے چھے منٹ کے لیے کھڑے ہو کر اس کو ہاتھوں کی مدد سے سختی سے آپ نے ان کی نہیں کہ جو سٹک ہیں وہ میرے ہاتھوں میں آ رہے تھے تو جو آ رہے تھے وہ اس کو میں نے نکال لیا ہے اب ہمارا بہت پرفیکٹ اور شاندار شامی کباب کا مکچر تیار ہو چکا ہے نورملی میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ ایک کھانے کے چمچ کا آپ نے حساب رکھنا ہے وہ رول کے لیے ہوتا ہے جو چکن کے رول چکن کے یا پھر بیف کے رول بناتے ہیں نا اس کے لیے لیکن شامی کباب کے لیے ڈیڑھ کھانے کا چمچ کا آپ نے حساب رکھنا ہے اور یہ ان کے لیے ہے جو بیگنر ہیں جو پرفیکٹ ہیں جو شامی کباب میکر سے کباب بنا کر تیار کر لیتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے گھر میں یہ شامی کباب میکر نہیں ہوتا ہے کباب میکر نہیں ہوتا ہے تو وہ ہاتھوں کی مدد سے اس لیے میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے کباب میکر کی ضرورت ہی نہیں ہے بس آپ نے ڈیڑھ کھانے کے چمچ کا حساب رکھنا ہے ہاتھوں کی سختی سے آپ نے سخت ہاتھوں سے گولائی میں اس کو ایک بال سا بنانا ہے اور پھر اس کو فلیٹ کر کے شامی کباب کا لک دے دینا ہے تو یہ دیکھیں بغیر کباب میکر کے میں نے پرفیکٹ کباب بنا لیا ہے اب میں آپ کو دوسرا بھی بنا کر دکھا لیتی ہوں یہ دیکھیں پہلے میں نے بال بنایا پھر اس کو پریس کرتے ہوئے کباب کی شیپ دے دی تو اسی طرح سے اب میں سارے کباب بنا کر تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اچھے خاصے کباب بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اسے رمضان میں بنا کر فریز کر سکتے ہیں جو کہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے سٹور کرنا ہے اب ان کباب کو فرائی کرنے کے لیے میں لے رہی ہوں دو عدد انڈے یہاں پر آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ ان انڈوں کو آپ نے بہت اچھے سے پھینٹنا ہے جتنا اچھے سے آپ انڈے پھینٹیں گے اتنے ہی آپ کے کم استعمال ہوں گے اگر آپ اس کو اچھے سے نہیں پھینٹیں گے تو پھر کچھ ہی کباب فرائی کے دوران آپ کے سارا انڈا ختم ہو جائے گا صحیح ہے اگر آپ اچھے سے پھینٹتے ہیں تو آپ کے اچھے خاصے کباب دو انڈوں میں ہی فرائی ہو جائیں گے دپ ہو جائیں گے صحیح ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی دپ آپ لازمی فولو کیا کریں جہاں آپ کے دو انڈے لگیں گے اگر آپ اچھے سے نہیں پھینٹے گے وہاں پر آپ کے پانچ سے چھے انڈے بھی لگ سکتے ہیں چار سے پانچ جتنے ہم نے شامی کباب بنا کر تیار کی ہیں ان کے لئے تو یہاں پر اوئل میں نے لیا اس کو میں نے ہلکا سا شیلو فرائی کریں یا دپ فرائی کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے ان کو کس نے دیا ہے ویڈیو کو کس کس نے لائک کیا ہے کیونکہ آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہیں لائک کرنا بھول جاتے ہیں سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو ویڈیو کو تھمز اپ ضرور دیا کریں یعنی کہ لائک ضرور کیا کریں اس سے مجھے تھوڑی سی حوصلہ وزائی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے سارے کباب بنا کر تیار کر لیے ہیں میں آج اس کو جو سپائسی چٹنی ہوتی ہے لال والی ٹرماتر لہتن حردنیو اور پودینے کی جو چٹنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو سرف کرنے والی ہوں کیونکہ شامی کباب جو ہے اس میں بہت بیلنس مسالہ ہے اس لیے میں آج اس کے ساتھ سرف کر رہی ہوں اور سپیشلی مجھے یہ سمپل چاول شامی کباب چٹنی اس طرح سے مجھے کھانا پسند ہے آپ کی اس طرح سے کھانا پسند کرتے ہیں کمنٹ کر کے لازمی بتا کریں اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اسے فریز کس طرح سے کرنا ہے کوئی بھی ایٹ ایٹ کنٹینر لیں اس میں یہ کباب رکھیں درمیان میں آپ نے کوئی بھی پلاسٹک شاپر لازمی رکھ رہا ہے اس کے اوپر آپ کو لیئر لگاتے جائیں اور اس کو ایک مہینے کے لیے آرام سے آپ فریز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے دعاوں میں آدھر کی گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ